موسیقی اسلام علیکم ریسیپیز وید ہمیرہ میں آپ سب کو خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں بوائل رائس سمپل بوائل رائس کنی کے بھی بہتاروں طریقے ہیں کچھ پانی بوائل کرتا ہے اور دیفرنٹ طریقے سے کرتا ہے لیکن اگر آپ کو سمپل طریقہ بتا رہی ہوں یہ میں نے آدھا کلو چاول لیا ہے انہیں اچھی طرح واش کیا ہے پانی ڈال کر رکھ دیا ہے ایک کم پندر منٹ سے بھیگے میں ہیں تھوڑا سا آئل لیا ہے ہاف کپ یہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون نمک ایوز کریں گے تو سب سے پہلے میں چاولوں کا پانی پھینکتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ پتیلہ ہے اس میں میں نے آدھی پتیلی پانی کی ہے یہ بوائل نہیں ہو رہا یہ صرف سادہ پانی ابھی میں نے پتیلے میں ڈال کے رکھا ہے اب میں چاول اس میں ڈالتی ہوں یہ دیکھیں چاولوں کا پانی پھینک کے باقی چاول میں اس پانی میں ڈال رہی ہوں اچھے طریقے سے سارے تھاف کر لیں اب میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون نمک ٹھیک ہے اور اسے اچھے طریقے سے مکس اب ہم اس کا فلیم آن کریں گے یہ دیکھیں دی میں نے فلیم آن کر دی ہے میڈیم آنچ رکھیں لو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیز آنچ اور یہ جلدی پانی بوائل ہوگا اور چاول اس میں بوائل ہوں گے اب جب یہ بوائل ہوں گے تب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنے پہ ہم نے اس کا پانی نکال رہا ہے یہ پیچ نکال کے بوائل رئیس بنا رہے ہیں اور ایسے ہی بنتے ہیں دیکھیں جی چاول کتنے اچھے طریقے سے اُبل رہے ہیں اسے دو منٹ اور چاہیے ہیں تو یہ اچھے طریقے سے اور مکمل اُبل جائیں گے دو منٹ بعد میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں جی چاول بہت اچھے طریقے سے بوائل ہو گئے ہیں اب ہم فلیم آف کرتے ہیں اور اس کا پانی ہم نکال لیتے ہیں یہ میں نے چھنی رکھ لیے بوائل میں اور یہ پتیلے کا پانی ہم نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کر کے اس طرح پانی نکل جائے گا یہ دیکھیں جی میں نے پانی نکال لیتے ہیں سارا پانی چھنے سے بوائل میں چلا گیا اور چاول یہ ہیں اس میں میں نے ہلکا سا ہاف ٹیز پون نمک ڈالا تھا اگر آپ ایسے بوائل رائز آپ بریانی کے لیے چینیز رائز کے لیے کر رہے ہیں چینیز رائز میں تو مکمل بوائل ہوتے ہیں لیکن بریانی میں جو ہم نے بعد میں دم لگانا ہوتا ہے تو اتنی سی کنی بلکل معمولی سی کنی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دیکھوں بلکل معمولی سی کنی ہے تو اتنی کنی آپ رکھ کے اور بریانی کے چاول بھی ایسے ہی آپ تہیں لگا سکتی ہے اب یہ جو چاول ہیں میں واپس پتیلی میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے پتیلے میں واپس کھال لی ہے یہ دیکھیں میں نے پتیلے میں سارے چاول نکال لی ہے لوگ فلیل چلا دیا ہے اس میں ڈالیں آپ یہ آئل آئل ڈالنا بہت ضروری ہے اور خلقہ سا پانی ہے کیوں وہ اگلے رہے ہیں آپ کو دم لگانا ہے دس مل کے لیے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کریں یہ دیکھیں اور اس کے نیچے رکھیں آپ یہ تباہ کیونکہ ہم لگا رہے ہیں دم لوگ فلیم کر دیں اور ڈھکنڈل اور بلکل لوگ فلیم کر دیں دس منٹ کے لیے دس منٹ کے بعد جب یہ ریڈی ہوں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں جی دس منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارے رائس ریڈی ہو گئے ہیں اب میں یہ آپ کو دیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں ڈیش آؤٹ ہو رہا ہے رائس زبردست کھلے کھلے رائس آپ کو کوئی وینیگر یا لائم وارٹر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے زبردست رائس ریڈی ہوئے یہ دیکھیں کسی وینیگر اور ہم نے لائم وارٹر نہیں ڈالا ہونا وہ ڈال دیں چاول کھلے کھلے ہو یہ آپ دیکھیں سارے چاول کھلے کھلے ہیں کوئی الگ جڑا ہوا نہیں ہے کسی چیز کی نہیں ضرورت سمپل طریقہ ہے بوائل رائس بنانے کا اگر آپ کو یہ ریسیپٹ پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بیل آئیکن کو دبا کے میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیں انشاءاللہ نیکس ٹائم ملاقات کرتے ہیں اگر یہ میری چھوٹی سی ریسیپٹ آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں بھی ضرور بتائیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اللہ حافظ